موسیقی اگر دینے زیادہ ضروری ہے تو آپ ایریگیشن چینلز کے ثروس میں ڈال سکتے ہیں لیکن جو آرگنی کلٹیویشن کر رہے ہیں آج کا جو یہ کلپ ہے اس کا مقصد یہ ہی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کس طرح سے آرگنی کلی یا جو ہم نے بائیو فرٹیلائزر سے پلانٹس کو ٹریڈ کر کے لگایا ہے وہ کتنا بڑیہ ہمیں رسپانس دیتے ہیں آپ نے ایک کہاوہ سنی ہوگی جو ہم دیکھتے ہیں اس پہ ہم ابھی پچھلے دنوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا جس پہ مجھے میرے ایک فیس بک فرنڈ نے کہا کہ سر آپ اپنے شیئر کیجئے ریزرٹس جو آپ نے بائیو فرٹیلائزر سے ٹریٹیڈ جو آپ نے آرگنی کلی گرون سٹرابیریز اس کے پلانٹ لگائے ہیں اور جن میں آپ نے کچھ ٹریٹمنٹ نہیں دیا تو یہ دیکھئے جو پلانٹس آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جس پہ میں کیمرہ گھمارہ ہوں یہ سبھی کو بتایا ہے کہ ہم نے ازوٹو بیکٹر پی ایس بی اور اس کے خانشورشیا اور اس کے ساتھ ہی کچھ میں ہم نے سیوڈو مناس بھی ڈالا تو یہ دیکھئے آپ پلانٹ کی گروت دیکھئے جو یہ انسٹ ٹریٹین ہے یہ دوسری ڈریکشن میں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے بیچ میں آپ کو ہنی بی بھی اٹھتی دکھ رہی ہے جو نیچرل پولینیٹر کا کام کرتی ہے جو ایک فول سے اڑکا دوسرے فول میں جا کے پالینیشن کرتی ہے کہ اب موسم کھل گیا ہے تو ان کی بھی مومنٹ شروع ہوگی ہے فروڈ دیکھئے آپ یہ دیکھئے میں کیمرہ تکڑا پاس لے کے جاتا ہوں یہ دیکھئے اب میں آپ کو دوسرے فیلڈ میں لے کے جاؤں گا جہاں پر ہم نے بینہ ٹریٹمنٹ کے ان سٹرابری کے رنرز کو لگایا تھا اور آپ خود ہی دیکھیں گے کہ کتنا اس میں آپ کو انتر دیکھے گا ان کی گروتھ میں ان کی پڑکشن میں یہاں پر تو آپ کو پھر بھی فروٹنگ دکھ رہی ہے ان پلانٹس میں ابھی فلاورنگ ہی ہو رہی ہے چلیئے اس فیلڈ میں چلتے ہیں یہ دیکھئے یہ دیکھئے اس پلانٹ پہ یہ دیکھئے اس پلانٹ پہ اور کتنا اچھا اس پہ فروٹ سیٹ ہوا ہے اب یہ میں آپ کو اس فیلڈ میں لے آیا ہوں جہاں پر ہم نے بینہ بائیو فرٹیلائزر ٹریٹمنٹ کے پلانٹس کو لگایا تھا یہ دیکھئے آپ خود ہی دیکھیں گے کہ ان پلانٹس کی جو گروتھ ہے وہ دوسرے پلانٹ کے مقابلے کتنی کم ہیں یہ دیکھئے اور ابھی یہ پلانٹس فلاورنگ پہ آ رہے ہیں یہ دیکھو اب میں ادھر سے آپ کو پورا ویو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ان میں صرف ہم نے فارمیارٹ مینور اور ورمی کمپوسٹ کی کھا ڈالی تھی ان پلانٹس کو ہم نے کوئی بائیو فرٹیلائزر کا ٹریٹمنٹ نہیں دیا آپ خود دیکھیں ایک ایک روڈ اب واپس ہم دوسرے فیلڈ میں آگے ہیں آپ دیکھئے یہ جو سین ہے یہ ویو کتنا اچھا لگتا ہے تو میں آپ سبی سے یہی ان روڈ کروں گا کہ آگے بھی جب آپ نیکس سیزن میں سٹرابری لگائیں تو کوشش کریں کہ اپنے پلانٹس کو بائیو فرٹیلائزر کا ٹریٹمنٹ ضرور دیں اور جو کسان بھائی آرگنی کھیتی کرتے ہیں وہ اس میں بائیو ایجنٹس جس میں سوڈو مناس ٹائکو ڈرما ان کا پریوب کریں جس سے سوائل کی جو ہیلتھ ہے وہ بڑھے گی اور آپ کے جو پلانٹس ہوں گے ان کی گروتھ اچھی ہوگی ان میں نمبر آف فلاورز اچھی آئیں گے فروٹنگ اچھی ہوگی اور آپ کی جو کوالٹی فروٹ کو سیل کر کے انکم اچھی ہوگی اسی آشا کے ساتھ کہ آپ جو میں نے آپ سے یہ ریزلٹ شیئر کیے ہیں پریکٹیکلی آج پندرہ فیبریری کا دن ہے تو آج میں اس ویڈیو کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ خود دیکھیں کہ ان میں کتنا چینج ہے تو ان سبھی چیزوں کو آپ نے پرموٹ کرنا ہے آنے والے سیزنز میں جب آپ سٹرابری کی کلٹیویشن کرتے ہیں مقصد یہ ہی ہے کہ آپ سبھی بھی آنے والے سیزنز میں جب کبھی بھی سٹرابری لگاتے ہیں تو اپنے پلانٹس کو بائیو فرٹیلائزر سے ضرور ٹریٹ کر دیں ان بائیو فرٹیلائزر کے بارے میں انہوں نے پوچھا کہ سر آپ نے کہاں سے لیے تو میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ ہمارے ایڈوانس سینٹر آف ہٹی کرچری سرچ میں ایک ہماری بائیو کنٹرول وارٹری ہے وہاں پر آپ کو بائیو فرٹیلائزر مل جائیں گے جس میں ازوٹو بیکٹر پی ایس بھی اور ان کے کچھ کنسورشیا بھی ہے جو آپ کی سوائل کی ہیلتھ کو بڑھائیں گے اور آپ کے پلانٹس کی گروتھ اچھی ہوگی فلاورنگ اچھی ہوگی اور فروٹنگ اچھی ہوگی اسی آشا کے ساتھ کہ آنے والے سمیں میں آپ جب کبھی بھی سٹرابری کی کلٹیویشن کے بارے میں سوچیں تو آپ ہمیشہ بائیو فرٹیلائزر کا یوز کریں ساتھ میں مقصد یہی ہے کہ جب آپ کو اچھی فروٹنگ ملے گی تو آپ کی انکم بڑھے گی تو انکم اچھی لینے کے لیے بائیو فرٹیلائزر کا ضرور استعمال کیجئے جائے ہند